موسیقی اپنے بچے کو دلی لے کے گئے کچھ اسپطالوں میں تو یہ کہہ دیا کہ جگہ نہیں ہے اور کچھ اسپطالوں میں یہ کہہ دیا کہ آپ کو یہ لکھے کچھ نے دیا ہے اسپطال میں اس مرچ کے ڈوکٹری نہیں بیٹھتے پندرہ دن کی ماسوم بچی کی جندگی کی بھیق مانگ رہا ہے پریوار وہیں ڈانکٹر سننے کے لئے تیار نہیں ہے پورا ماملہ اٹھا پردیس کے ہاپور جنپت کے تھانا پلکھوا چھت کے محلہ سادک پورا کا ہے جہاں رہنے والا پریوار پندرہ دن کی ماسوم بچی کی جندگی کی بھیق مانگ رہا ہے لیکن ڈانکٹر سننے کے لئے تیار نہیں ہے پندرہ دن کی ماسوم بچی کی اچانک تبیت خراب ہو گئی جسے انہوں نے پلکھوا کے سوسطی میڈکل کالیج میں ایڈمنٹ کرا دیا لیکن ڈانکٹروں نے اسے دلی کی نامی گرانی کئی ہاسپٹولوں کے لئے ریفر کر دیا سار ہماری بچی کل سے بیمار ہے کل ہم نے سرسوٹی ہسپٹال میں بھرتی کری دو سے تین بجے کے بیچ ڈکٹروں نے بچے کو ہمارے کو بھرتی کر لیا اور جو ہے اس کے بعد بتایا کہ ہمیں پانی کی کمی ہے ڈکٹروں نے پانی کی بوتلیں لگائیں جیسے بھی کرا ٹریڈمنٹ شروع کر دیا اور اس کے بعد ہم سے کہا کہ بچے کے چیک اپ ہوں گے ہم نے بچے کے چیک اپ کر آئے رات کو دیر رات ہونے کے بعد ہمیں گیارے سے بارے بجے کے بیچ ہمیں جو ہے دلی بیرے پر کر دیا دلی جو پرچے میں لکھے دی دیا چار پانچ اسپٹالوں کے نام ہم دلی گئے سار پوری رات ہو گئی ہمیں جو ہے ہمارے بچے کو کسی نے ایڈمٹ نہیں کرا چار سے پانچ اسپٹالوں میں ہم گئے پھر ہم نے فون کر کے انورپور والے ڈکٹروں سے معلوم کرا انہوں نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ میریٹ لے جاؤ ہم دو سے تین اسپٹالوں میں پھر میریٹ لے گئے اور میریٹ بھی کسی نے بھٹی نہ کرا اب لے کے سرسپٹی اسپٹال میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ سے جو ہے وہ کرنا وہیں پریبار ماسوم بچی کو لے کر دلی کی کئی اسپٹالوں میں پہنچے تو بچی کو ایڈمٹ کرنا دور کی بات تھی اب ڈکٹروں نے دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا پرسان ہو کر ماسوم بچی کہ پریجن واپس بچی کو لے کر سرسپٹی میڈیکل کالیج میں پہنچ گئے اب یہاں ڈکٹر بھی بچی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایملیس میں جنگی اور موت کی سانسے ماسوم گین رہی ہے اسپٹال مینجمنٹ ماسوم بچی کو اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں پریجنوں کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے اس خبر کے بعد کیا پرسان ہرکت میں آئے گا یا نہیں گیڑی سمچار کے لیے ہاپور سے ہرین سارما کی ریپورٹ